یہ میں نے ٹاکی شاکی مار لی ہے پاکستان کے شہری پاکستان کے مالک ہیں دنیا میں ایسے ہیں جیسے مصابر تھوڑی در چھاؤ میں بیٹھے اور نکل جائے ایک دو دن سے میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں اس لیے میں آیا ہوں مجھے سب سے زیادہ ہیلپ قرآن مجید نے کیا اپنے آپ کو ریکاور کر دیں جیسے اس ٹائم کو میں نے گزارا اور جس کے ساتھ گزارا ہے نا میں بھول نہیں سکتا عمران سلاب زندان کے لیے بے شمار کام کیا ہے اس کے علاوہ اگر خدا را خاصتہ پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے یا نہیں آتی پسماندہ لوگوں کے لیے ملک بھر میں بلوچستان ہو سندھ ہو ازاد کشمیر ہو کے پی ہو پنجاب ہو کوئی بھی ایریا پاکستان کا ہو ایمین ٹرائبل بیلٹ ہو ان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مستقبل میں بھی بہت سے کوئی پلان کی ہوئے ہیں کہ ان کے لیے پسماندہ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے کی فلاو بیبود کے لیے اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ ویسی آفت آیا وہ بہت خوفناک سلاب تھا یہ تو دوزار بائیس والا تھا یہ بہت خوفناک سلاب تھا ہم نے ایسے تو دباہ ہوتی بستیاں نہیں دیکھیں دی سے پہلے میں نے تو کم سے کم ایسا نہیں دیکھا تھا دوزار دس کے بعد اور چاروں صوبوں میں تو بڑی تباہی تھی وہ اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا ہو ہوگا تو پورا پاکستان کھڑا ہے میں بھی ایک حصہ ہوں پاکستان کا اس وقت جو ڈیوٹی اللہ تعالی لگائیں گے وہ پوری کریں گے اور مل کر کریں گے میں اکیلا کرنی سکوں گا اور سب مل کر کریں گے تو اللہ مدد کرے گا ابھی ایک زیادہ بڑی آفت ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں پولوشن اور سموگ ہمیں ایک گلوبل وارمنگ میں ہم سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں میں نے پہلے اس پہ کام کیا تھا میں پھر سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ کام کریں ہمیں گرینڈری چاہیے ہمیں درست لگانے میکسیمم ہمیں پولوشن سے بچنا ہے اس پہ گورنمنٹ کے اوپر بہت دباؤ ہونا چاہیے وہ کام کریں اس میں پبلک کو اپنے طور پر کام کرنا چاہیے کمیونٹیز کو کام کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو میکسیمم درست لگانے بھی چاہیے اور ان کو نہ صرف لگائیں بلکہ ان کو سنبھالنا بھی چاہیے میں ہر سال لگاتا ہوں اس تفہہ سوچنے کمپین بنائیں گے انشاءاللہ اور زیادہ لگائے گے کیونکہ سموگ بچے بیمار ہو رہے ہیں میں یہاں لاہور شہر میں زیادہ دن رک نہیں پاتا مجھے پرابلم ہو جاتا ہے آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے اور کپشن ہو جاتی ہے لوگوں کو لوگ بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ تادہ ہوا رہیل اور ان مہینوں میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے پرابلم ہمیں پورا اس کا ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا اور کلوبل واربنگ سے نمتنے کے لیے عمران خان نے پہلے اس پہ بہت کام کیا تھا اسی سپیریٹ کے ساتھ سارا پاکستان مل کے اس پہ کام کرے اور اس کو جاری رکھے کے پی میں بہت سارے جنگل لگے ہوئے دیکھے یہاں بھی لگنے چاہیے کٹائی بند ہونے چاہیے ابھی میں نے دو ٹرالیاں اس دن دیکھی لکڑیوں کی بھر کے جاتی حالانکہ منہ ہے بند ہے جنگل کٹنا وہ کٹ کے لے کر جار دے چکوال کے علاقے سے اس پہ گورنمنٹ کی ترکشن لازمی کا آپ کو لینا چاہیے لینا چاہیے لیکن کوئی کام ہی نہیں کرتا اور جن لوگوں کے علاقے سے وہ کٹتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جانے اور کٹنے والا جانے یہ آپ کی پروپٹی ہے یہ جنگل آپ کا ہے گورنمنٹ صرف اس کے اوپر ملازمت کر رہی ہے مالک آپ ہیں پاکستان کے بھئی تو کہتا ہوں پاکستان کے شہری پاکستان کے مالک ہیں تو جنگل کٹ رہا ہے وہ آپ کا اپنا جنگل ہے اس کو پرسنل لیں منا کریں ان کو کہ نہ کٹو عمران جانتے ہیں کہ کروڑوں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ انتظار کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالی عمران ریاض کی جو ہے وہ لکڑت کے معاملہ جو ہیں وہ ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ صحت ادرستی اسلامتی دے اس وقت صحت کیسی ہے اوورال جو ہے وہ spirit کیسی ہے spirit تو ٹھیک ہے صحت بھی تقریباً ٹھیک ہے بولنے کا پرابلم یہ پچھلے ایک دو دن سے میں کافی بہتر فیل کر رہا اس لیے میں آیا ہوں آپ سے پرومیس تھا میں آگیا تو اس میں جو سب سے دعا ہیلپ کی ہے کو قرآن مجید نے کی ہے مجھے ایڈیا نہیں تھا یعنی اس کتاب کے فائدے ہم کنتے بھی رہنا تو باقی زندگی میں فائدے ہی گنتا رہا ہوں تو وہ نہیں ختم ہو سکے دوسرا میں نے محسوس کیا یہ تو باتیں گھڑتی ہے کتاب پہلی دفاع تو مجھے سب سے دعا ہیلپ قرآن مجید نے کیا اپنے آپ کو ریکاور کرنے میں میری فیملی ہے آپ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا اب میں بول رہا ہوں اور بہتر بولوں گا انشاءاللہ جس نے پہلے بولنا سکھایا وہ پھر دوبارہ اسی طرح اسی فلو کے ساتھ بلوائے گا اور ہو جائے گا تھوڑے دل میں انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کا ایک واحد انوکہ آدمی ہے جس کو اس طرح کے نیگٹیو ویومرز کے بعد بہت نیگٹیو ویومرز کے بعد لوگوں نے کنسٹر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ موجزہ جو ہے وہ آکے بیٹھے لوگ اس طرح کنسٹر کرتے ہیں تو کبھی اس کی بھی شدت کا احساس ہوا ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی یہ مہربانی کی ہے کبھی سوچا تھا اللہ کی ذات اتنی مہربان ہوگی ہر سانس ہی اس کی مہربانی علی ہر سانس جو سانس آپ لے کے چھوڑ دیں یہ اس کی مہربانی سے ہی ہے وہ نہ چاہے تو آپ اگلا سانس نہیں لے سکتے تو یہ اسی کی تو مہربانی ہے یہ ساری چیزیں یعنی میرے لیے یہ سارا کیا تھا میں نے اس سے کیا سیکھا سوائے اس کے کہ وہی سب سے بڑا ہے وہی سب سے تگڑا ہے اسی کا فیصلہ چلتا ہے اور اسی کا منصوبہ ہوتا ہے ہر چیز میں ہم کیا بیچتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے اور بہت سالوں سے وہ نظام کو چلا رہا ہے ہم اس کا ایک چھوٹا تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ جب آپس میں بات کریں گے نا قیامت والے دن تو جس کا صحیح بھلا تخمینہ بھی ہوگا نا کہ ہم کتنا رہے دنیا میں وہ بھی بہت تھوڑا ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے ہے جیسے مصابر تھوڑی در چھاو میں بیٹھے اور نکل جائے تو یہ ایسے ہے تو اس میں شکریہ صرف اللہ گئی ہے وہ یہ آپ کو دیتا ہے صلاحیت سو میں محسوس کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان نے دنیا جہان کی وہ مسئیبتیں تکلیفیں پریشانیاں سارے حالات مشکل سے مشکل ترین دیکھنے کے بعد یہ بھی تک دیلی چھوڑا یا مجھے لنڈا خالی ہاتھ نہیں بھیجا کہیں سے بھی آج تک میرا رب میرے پہ اتنا کرم کرتا ہے اس کا اتنا فضل ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے کبھی بھی آج تک خالی ہاتھ لٹایا ہی نہیں میں کبھی ناکام نہیں ہوا اپنے اللہ سے مانگنے میں لی میں سچی بات بتا رہا ہوں جو مانگا اس نے اس سے بڑھ کے مجھے اس نے دے دیا مجھے اسی وقت اور چلدی جلدی دیا ابھی بھی اس نے مجھے خالی آتنی میں جا میں نے چالیس سے زیادہ قرآن پاک کی صورتیں اس نے مجھے زبانی یاد کروائی اور ترجمے کے ساتھ اور میں نے قرآن پاک کی تفسیر کو چار دفع پوری اور ایک مرتبہ بیس سپارے تک پڑھا باقی میں بھی مقمل کر رہا ہوں واپس آگے میں نے کر لیا تو یہ خالی آت کا ہوں اس نے مجھے بھیجا اسی وجہ سے دل نہیں چھوڑا اور دل نہیں چھوڑنا ہے میری سب سے گزارش ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل ٹوٹتا نہیں ہے آپ دل چھوڑتے نہیں ہے ہوتا ہے آپ کے اوپر یہ کیفیات آتی ہیں آپ کمزور پڑتے ہیں آپ ٹوٹ جاتے ہیں آپ بکھر جاتے ہیں پھر اللہ آپ کو سنبھالتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے پہلے آپ کی اوقات بار بار کہ یہ بھی تیری اوقات ہے بندے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ہے کیا ہے اللہ وہ پھر بتاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس سے آپ اس کو پہچانتے ہیں بار بار ہم درہ نلائک لوگ ہیں ہمیں پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے جو لائک لوگ ہیں اکل مند ہیں اکل والوں کے لیے نشانیاں درہ آسان ہو جاتی ہیں تو وہ ہے تو ہے نا وہ موجود ہے بڑا ہے سب سے طاقتور ہے تو اس سے اس کی پہچان ہی ہے صرف اور اس نے خالیات نہیں لٹایا اس کی بڑی مہربانی میں نے بڑی باتیں کینے ہندہ سے بڑی بڑی دعائیں بھی کی ہیں جو رہ گئی تھی ساری باتیں اللہ سے کی ہیں میں نے اللہ نے خیالی کیا ہے اللہ نے خیالی ہے اللہ نے خیالی ہے یعنی وہ اتنا سنتا ہے سب سے بہتر ساتھی بھی وہی ہے میں نے مجھے یہ پسند نہیں ہے جو میں نے گزارا ہے لیکن جیسے اس ٹائم کو میں نے گزارا اور جس کے ساتھ گزارا ہے میں بھول نہیں سکتا میرا اللہ ہی تھا بھول نہیں سکتا بھول نہیں سکتا بھول نہیں سکتا مجھے یہ پیشتھ کرتا میں نے یہ پیشتھ کرتا ہے میں نے اس کی ایک میں نے ہی سور لڑنا پڑے میں نے ٹاکی شاکی مار لی ہے اس کو یہاں میرا پون ہے میں نے رکوڈنز بڑی نوائیں نیک تمنائیں ہمیشہ ساتھ رہے اللہ جان لے لے تو ایک رہتا چیز ہے لیکن جب جانی ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن جب تک ہے انشاءاللہ ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ میں نے کافی تنگ کیا ہے نا نہیں تنگ نہیں کیا تنگ نہیں کیا تنگ ہی نہیں کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ thank you once again شکریہ شکریہ good luck اللہ حافظ